گزیل بن نایاز اقوار عبادت کے لیے ہاتھ سے بہت مشکل ہوتے ہیں اپنی سابقہ زندگی میں وہ ایک رہزن ڈاکو تھے چنانچہ وہ رات کے وقت تجارتی کاپنوں کو لوٹنے کے لیے ناکہ لگاتے اور انہیں لوٹ لیا کرتے تھے اس زمانے میں راستوں کے ساتھ دو دراز دیہاتی بستیاں ہوا کرتی تھی چنانچہ ایک بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی گزیل بن نایاز اس لڑکی کے عشق میں گرفتار تھے ایک مرتبہ رات کے بعد وہ اس لڑکی کو ملنے کے لیے کسی مکان کی چھت پر چڑے تو اندر سے انہیں قرآن کریم کی یہ آیت انہیں سنائے دی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر ایک لنبی مدت خزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہے اس آیت کو سن کر فزین نے جواب دیا اے میرے پروردگار وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے چنانچہ وہ جہاں سے تھا وہ واپس آیا اور وہ اس سڑک پر آ گیا جہاں پر وہ نہ کے لگا کر نازن کیا کرتا تھا چنانچہ وہاں پر اس نے دیکھا کچھ لوگ انہیں چنانچہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ انہیں سڑک کے کنارے کے اوپر پناہ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھے آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں وہ خاموشی سے جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائیو اٹھو ہم اپنا سفر جاری رکھیں ہمارا سفر بہت لمبا ہے اس کی یہ بات سن کر اس کے ساتھی نے جواب دیا نہیں بھائی ابھی صبح نہیں ہوئی کیونکہ الفزیل وہاں کہیں سٹھ پر چھپا ہوگا جو ہمیں لوٹ لے گا ابھی ہمیں صبح پہنزار کرنا چاہئے فزیل ان کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے دل میں یہ خیال ہوں ذرا اس نے اپنے آپ سے کہا میں راتوں کو گناہ کرنے کے لئے گھومتا رہتا ہوں فزیل نے ان کی باتیں سن کر خود سے کہا میں رات کو گھومتا رہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی مخلوق کو عذیت اور تکلیف میں مختلع کروں ان کو رہزت ان کو لوٹتا ہوں ان کے مال ہتھیاتا ہوں اس نے دل میں سوچا شاید اللہ نے یہ آیت مجھے آنیسی لئے سنائی اور ان لوگوں کے پاس بھی مجھے آنے کا موقع اس لئے دیا تاکہ میں سچے دل سے توبہ کر سکوں پھر اس نے دلی دل میں اللہ سے سچی توبہ کر لی دیکھیں بھائیو انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو دیکھیں اس کے لئے ہمیشہ یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے ہم لوگ کسی کے مستقبل کو تو نہیں جانتے ہمیں اپنی اور لوگوں کی رہنمائی کی فمید رکھنی چاہیے بعض وقت بدترین لوگ بھی بہترین لوگ بن سکتے ہیں اللہ ہم احتمال سرات المستقیم